مہکمہ اینٹرین سندھے باقاعدہ تحقیقات شروع کر دی ہیں ادارے کے نئے سیکٹری سعید احمد جمانی کے جانب سے مہکمہ اینٹرین کو کاروائی کے لیے بھیجی گئی ایک تازہ انکوائری ریپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ ادارے کے افسران نے جالی بلز بنا کر غلیب مزدوروں کی بچیوں کی 7277 جہیز گرانٹس کے نام پر چہتر کروڑ روپے اور 2487 مرہوم مزدوروں کے لوہیقین کو ادائیگی کے لیے ایک ارب 23 کروڑ روپے ورکرز ویل فیر فنڈ سے نکال کر خرد برد کر لیے ہیں ریپورٹ کے مطابق فراوڈ کے لیے جن سنتی مزدوروں کے نام پر رکوم جاری ہوئیں ان میں سے کئی فیکٹریوں اور مزدوروں کا کوئی وجود ہی نہیں ہے کیونکہ فراوڈ کے لیے استعمال ہونے والے اکثر شناختی کارٹس نمبر جالی ہیں کہیں کم سن بچیوں کے نام پر جہیز گرانٹس جاری ہوئیں تو کہیں چھوٹی عمر کے لوگوں کو والدین ظاہر کر دیا گیا کئی کیسز میں جن بچیوں کی جہیز کی گرانٹس جاری ہوئیں ان کا ناظرہ میں کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے اسی طرح کئی زندہ مزدوروں کو مرہوم ظاہر کر کے کروڑ روپے لے لیے گئے اور ڈیت گرانٹس ہرپ کر لی گئیں لیکن اصل مرہوم مزدوروں کے جائز اور ہفتار لباہقین کو منصول شدہ ڈیت گرانٹس کی ادائی کی روگ دی گئی ہے اس فراوڈ کے لیے الگ الگ ناموں سے جاری ہونے والے کئی ڈیت اور میریج ریڈیفکٹس پر ایک ہی نمبر درج ہے رپورٹ کے مطابق یہ فراوڈ سن ورکرز ویلفیر بورٹ کے کراچی سکھر اور لارکانہ ریجن میں جنوری سے اکتوبر دوہزار بائیس کے دوران ہونے والی ادائیوں میں کیا گیا ہے سن ورکرز ویلفیر بورٹ میں فراوڈ کی اداستان پہلی نہیں ہے اس سے قبل غریب مزدوروں کے لیے تعمیر کردہ دس ارب روپے کے مکانات اور دیگر فنڈز میں ہونے والے فراوڈ کی کہانی ہم پہلے بھی اپنے پروگرام میں اجاگر کر چکے ہیں سن حکومت میں غزب ترین کرپشن کی ایک عجب ترین کہانی ایک اور اس کا تعلق ہے ان رہائشی سہولتوں سے جو کہ سن میں مزدوروں کے لیے منائی گئی تھی ان کی جو عجرت ہوتی ہے اسے رقم منہ کی جاتی ہے اس کے ذریعے جو منصوبے بنائی جاتے ہیں اس کا تعلق اس سے ہے سات ہزار پانس سو گھر بنائے گئے اپارٹمنٹس بنائے گئے پچھلے چار سے بیس سال کے دولان مگر یہ ان مزدوروں کو جن کے لیے بنائے گئے تھے نہیں دیئے گئے الارٹمنٹ کا مرحلہ پورا نہیں ہو سکا یہ منصوبے تباہ برباد ہو گئے اور یہ ناہلی اور کرپشن کی ایک بدترین کہانیوں میں سے ایک ہے واضح رہے کہ صوبے میں قائم سنتی ادارے اپنے محنت کشوں کی فلاہ و بہبود کے لیے سن ورکرز ویلفیر فنڈ میں ہر سال تقریباً چھے سے آٹھ ارب روپے جمع کراتی ہیں اور پچھلے آٹھ ورس کے دوران سن ورکرز ویلفیر فنڈ میں تقریباً پچاس ارب روپے جمع ہو چکے ہیں لیکن اس بڑی رقم کا سن کے غریب محنت کشوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکا ہے اسی تمام صورتحال پر بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود نہیں اختیار کھوکر ہم نے مائندہ خصوصی دنیا نیوز بہت بہت شکریہ اختیار کھوکر صاحب بتائیے یہ مالیاتی گرانٹس محنت کشوں کو مندقل کرنے کا قانون اور قائدہ کیا ہے اور یہ ارب روپے کے فراڈ کا علم کس طرح سے ہوا کیسے ہو گیا یہ فراڈ اور اس کا علم کیسے ہوا ہاں جی محسوس صاحب یہ جو قائدہ قانون اس کا یہ ہے کہ رسلن حکومت کے اور رفاق کے دو ادارے ہیں یو بی آئی اور سیسی یہ مزدوروں کی فلا ببوت کے لیے کام کرتے ہیں ان کے پاس جو مزدور ریجسٹر ہوتے ہیں ان کو یہ ورکر بریفر بورٹ جو ہے ان کی فلا ببوت کے لیے کام کرتا ہے جیسے آپ نے بتایا کہ یہ جو پیسہ ہے یہ حکومت کا نہیں ہے یہ پیسہ مزدوروں کا اپنا ہے جو ان کی تنخواہوں سے کارڈا جاتا ہے اور پھر جو مالکان ہیں سنتوں کے وہ حکومت کے فنڈ میں جمع کرتے ہیں اور وہ بھی ایڈ سورس کٹا جاتا ہے دیا جاتا ہے اور اس کا یہ ہوتا ہے کہ جب ان کو یہ گرانٹ دینی ہے یعنی جو بچیاں ہیں ان کی اگر شادی ہو جائے تو دو لاکھ روپے فی بچی جہیز گرانٹ ملتی ہے اور اگر کوئی سنتی مزدور فوت ہو جاتا ہے کہ ان کے لوائکین کے لیے پانچ لاکھ روپے فی قس جو ہے وہ ڈیتھ گرانٹ منظور ہوتی ہے تو یہ قائدہ یہ ہے بی آئی سے اور متعلقہ جو سنت ہے وہ تصدیق کرتی ہے وہ ویریفکیشن ہوتی ہے اس کے بعد ان کے جو متعلقہ یونین کاؤنسل ہے نادرہ ہے ان سے سرٹیفیکیٹ کی تصدیق ہوتی ہے کہ واقعی مروم ہو گیا فوت ہو گیا یا ان کا شادی اگر ہوتی ہے تو ان کے نگاہ نامہ ہوتا ہے یونین کاؤنسل سے اس کی تصدیق ہوتی ہے تو یہ تاری ویریفکیشن کے بعد اور اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ مزدور جو ہے وہ کمس کم پانچ سال اس نے نوکری کی ہو اس ادارے میں یہ بھی ضروری ہوتا ہے لیکن یہ سارے کاغذات جالی بنائے گئے اور جالی کاغذات بنا گئے جالی لوگوں کے نام پر اور اس طرح تھے یہ جالی دتکت کر کے اور یہ پیسے نکال لئے گئے تو یہ یہ میگا سکینڈل ہے کرپشن کا اس کی تحقیقات کے لیے سندھ کے ہی محکمہ انٹی کرپشن کو جو ہے وہ کہا گیا ہے اور وہ اس کی تحقیقات کر رہا ہے اس کی تو خود اپنی ساق کوئی بہت اچھی نہیں ہے تو کیا بنے گا اس کی تحقیقات کا یہ بہت بڑا سوال ہے اصولی طور پر یہ اتنا بڑا میگا سکینڈل جو ہے یہ جانا چاہیے یہ نیپ کے پاس یہ نیپ کے پاس جانا چاہیے اور نیپ کے دائرے میں ہی یہ معاملات ہے لیکن یہاں یہ ہوتا ہے کہ یہ جتنے بڑے ایسے معاملات ہیں سندھ حکومت ان کو دبانے کے لیے یہ معاملات انٹی کرپشن کو بھیجے جاتے ہیں تاکہ نیپ اس کی کاغنیزنس نہ لے اور اپنے پاس نہ لے اس وقت تک جو تحقیقات کی ہے جیسے آپ اندازہ کریں انٹی کرپشن لے یہ کوئی دس ہزار کیسز ہیں لیکن محکمہ ورکر ویل فیر بورڈ نے صرف تین سو چالیس تین سو چالیس کیسز کے فائل جو ہے ادارے کو دیئے اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس میں جیسے آپ نے بتایا کہ کچھ ڈیتھ گرانٹ ایسی ہیں جو انہوں نے تحقیقات میں سامنا ہے کہ جو بینک میں گئی تھی جو اصل تھے حقدار لوگ تھے جینئل لوگ تھے لیکن بینک والوں کو منع کیا گیا فون کر گئے بینک کے افتران اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ ہمیں منع کیا گیا کہ ان کو اردان ہو گئے کیونکہ وہ چھوٹی سی رقم بھی کسی جینئل آدمی کو دینا نہیں چاہتے تھے اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی تحقیق کرائی ہے کہ جو متلف مل مالکان ہیں ان سے جب تحقیق کرائے تو انہوں نے ان ورکرز کی بتایا کہ ان ورکرز کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے ناظرہ سے تحقیق ہوئی ہے کہ ایک شہ سالہ بچی کے نام پر جائز گرانٹ جاری ہے ایک آدمی سکھر کا اس کے ورکر اس کو دو بار مرہوم دکھا کر دو بار اس کے نام پر ڈیتھ سرٹیفیکٹ جاری کر کے اس کی گرانٹ پی گئی ہے تو اس طرح ناظرہ میں یہ بھی تحقیق ہوئی ہے کہ کئی شہنانتی کارٹ ایسے ہیں جن کے بیس بیس ڈیجٹ ہے بیس بیس ڈیجٹ کے شہنانتی کارٹ سامنے آئے ہیں تو اور ہیدر آباد میں جو فراد ہوا ہے اس کا ریکارٹ آج تک جو اینٹی کرپشن کو بھی نہیں دیا جارہا ہیدر آباد کے فراد کو روکا گیا ہے بہت شکریہ اختیار کھوکر صاحب یہاں لیتے ہیں ایک نیوز بریک جس کے بعد پروگرام جاری رہے گا